اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے اور اللہ کی شکر کے ساتھ میں بھی ٹھیک ٹاک ہوں دوستو آج میں جا رہا ہوں صبح کی سہر کو ماشاء اللہ سے نواز پڑھ لی ہوئی ہے اور قرآن پک بھی پڑھ لی ہے تو رات کوئی تھی بارش اور موسم کافی اچھا ہے تو آج آپ کو گاؤں کی صبحوں کی سہر کے مناظر دکھائیں گے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نہیں ہیں تو میرے چینل پر کاتے سبسکرائب اور ساتھ کریں بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ اس سے ہر ویڈیو آپ تک بہن سکے ماشاء اللہ سے یہ ہم نے جو مکہی لگائی تھی یہ اوگی ہے تقریباً ان کو پانچ دن ہوئے ہیں ماشاء اللہ سے یہ اتنی تھی بڑی ہوگی ہے ماشاء اللہ یہ دیکھیں تو دوستہ ہماری جو سہر ہوتی ہے وہ کسی پارک میں نہیں ہوتی یہاں پہ ہوتی ہے کھیتوں کے اندر اور ماشاء اللہ سے جو کہ قدرتی نظارے دیکھنے کو ملتے ہیں یہاں پہ اور آئی تو موسم بھی کافی زبردست ہے میں تو یہاں پہ ہی آتا ہوں یہ دیکھیں ٹیلے بنے ہوئے ہیں اور یہ کافی ہیں یہاں پہ درخت بھی ہوتے ہیں اور جو کہ سکون محول ہوتا ہے کوئی شور نہیں ہوتا ہے ویسے تو گاؤں میں کسی چیز کا شور نہیں ہے لیکن یہاں پہ تو بالکل سکون محول ہوتا ہے یعنی کہ درخت لگے ہوئے ہیں پرندوں کی چہچہات ہوتی ہے اور تھنڈی ہوا جو کہ کھانے کا بہت ہی مزا ہوتا ہے یہاں پہ دوستو یہ دیکھیں پیچھے تھوڑی سی بھاری ٹائپ ٹیلیاں ہیں ٹیبیاں ہیں تھوڑی تھوڑی اور پیچھے فسلیں ہی فسلیں بس ٹوٹلی یہ دیکھیں فسلیں ہی فسلیں ہیں اور نہ یہاں پہ کوئی بندہ نہ چند برند تو ہیں لیکن بندہ نہیں ہے اور یہاں پہ ٹوٹلی سکون ہوتا ہے اور تازی ہوا کھانے کا بہت مزا ہوتا ہے یار اندر سے ایک سانس جو اندر کو جاتی ہے سکون ہو جاتا ہے مجھے مزا ہوتا ہے بہت ماشاءاللہ سے کیونکہ یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی شور نہیں ہے صرف پرندوں کے بولنے کی وعدہ آ رہی ہے ان کے چہچانے کی وعدہ آ رہی ہے صبح صبح اور تازی ہوا چلی ہوئی ہے تھوڑی بہت ٹھنڈی ہے تو یقین میں کتنا سکون ہوتا ہے یہاں پہ کہ بندہ کہتا ہے کہ یہاں پہ رہا ہوں میں یہاں سے جاؤ ہی نہ فرینڈز یہ دیکھیں یہاں پہ چاڑیاں بھی کافی ہیں اور یہ دیکھیں یہاں پہ پرندے بھی پھر رہے ہیں اللہ اکبر بہت ہی یہاں پہ زبردست محول ہے یہ دیکھیں یہاں پہ اتنی بڑی بڑی جاڑی ہیں یہ دیکھو ہوں پتہ نہیں کب کی ہیں یہ کافی دیر کی ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ اللہ اکبر دوستو دیکھا اپنے کے کس طرح یہاں پہ کھلی فضا میں مزا ہوتا ہے اور شکون محول میں بندہ اپنی واق کرتا ہے سیر کرتا ہے اور ہوا کھانے کھانے کا مزہ بہتا ہے یہاں پہ تازہ ہوا ملتی ہے ہمیں کھانے کو کوئی لودگی نہیں ہوتی یہاں پہ کوئی کچھ نہیں ہوتا جو چیز ہوتی ہے ساری دوستو یہ دیکھیں کیڑے کس طرح جا رہے ہیں صبح صبح جیسے انسان اپنی روزی کمانے کے لیے اپنی خوراک بنانے کے لیے جاتا ہے اس دوستو یہ بھی صبح صبح نکلتی ہیں دانا لینے کے لیے یہ دیکھیں ان کے موہ میں دانے ہیں اور یہ اپنا رزق چن کے لا رہے ہیں دوستو یہ دیکھیں یہاں پہ گھاس ہے اور تھوڑی تھوڑی اوس آئی ہوئی ہے یہ دیکھیں تو یہاں پہ واق کریں گے تو جو کہ پاؤں کو چھنڈک محسوس ہوئی گی مکھی آگی کیمرے کے اندر آگے تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتا آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی تو اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کر دیں کومنٹ کر دیں اگر آپ میرے چینل پر نہیں ہے تو میرے چینل کو کر دیں سبسکرائب اور ساتھ کریں بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ اسے ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے عشق ساتھ مجھے دیں اجازت دعاوں میں یاد رکھے گا اپنا ڈیرو خیار رکھے گا اللہ حافظ